بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی جو کمیٹی ہے ایک عظیم کمیٹی ہے اور یہاں پر موجود سفاتخان پاکستان پاکستانیوں کی فلاو بحبود اور ان کے لئے آسانیاں پیدا کرنے کے لئے اور ان کے پرابلم کو حل کرنے کے لئے ہمیشہ اپنی ڈیوٹیاں بہت خوبی سر انجام لیتا رہا ہے جس میں بہت بڑا ہاتھ پاکستان سفاتخانے میں موجود ان افسران کا ہے جو کرونا کے دنوں میں بڑے اچھی طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے ہیں اس وقت ہمارے جو اس وقت موجود سفیر ہیں سید سجاد حیدر صاحب وہ کرونا کے دنوں میں یہاں آئے اور بڑا ٹاف ٹائم تھا انہوں نے بے انتہا خدمت کی باکستانیوں کی اور لوگوں کے ساتھ مل جل گئے اور ان کی پرابلم کو سنا اور ان کے لئے کام کرتے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج وہ اپریٹروں کوڑا کر کے یہاں سے جب پاکستان تشفیلے جا رہے ہیں تو دو کومیٹی کے لوگ جو ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ان کے لئے آزازی تقاریب کر رہے ہیں یہ آزازی تقاریب میں سمجھتا ہوں ان کی محبت کا مبورتہ ثبوت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیعت سمجھتا ہوں کہ سفیرے پاکستان پاکستان کے ان افسروں میں سے شامل ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ڈوٹیاں بے خوبی سر انجام دی اور اگر آپ اسی سیکشن کے بارے میں بات کریں گے تو میں بیس پچیس سال سے دیکھتا رہا ہوں وہاں جتنے بھی افسرائی انہوں نے بڑا اچھا کام سر انجام دیا لیکن یہ موضوع آج کا نہیں ہے انشاءاللہ اس موضوع میں بات ہوگی لیکن آج کا موضوع جو ہے وہ میں پاکستان اوورسیز نیوز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سفیرے پاکستان نے یہاں آنے کے بعد پاکستان کے لیے بیندھا کام کیا اور یہ دیکھیں ابھی پاکستان کے لکٹروں کے تین بیاج آئے ہیں جو کمو بیش دو ہزار کے کمو بیش ہیں اور انشاءاللہ تین ہزار اور بھی آنے کی توقع ہے تو یہ وہ کام ہے جو انہوں نے اپنی سپیشل جو ہے اپنی ڈوٹی کو سار انجام دیتے ہوئے بڑی محنت سے کیا اس کے علاوہ ہی کومنٹ میں جو بھی پرابلنٹوں کو ہوتی ہیں ان کو بڑے اچھا تینک سے سنتے ہیں اور ان کے جو مشوری ہوتے ہیں بہت مفید ہوتے ہیں سب سے بڑی بات جو عام شخص بھی ان سے بات کرتا تو اس کو اپنا ہی محسوس ہوتی ہے کیونکہ یہ بڑے اچھا تینک سے ان کو اچھا مشوری دیتے ہیں جس سے اس کے جو پرابلنٹیں ہیں آسان ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے افیسر ہمارے پاکستان کے لیے عزاز ہیں ہماری کومنٹ کی عزاز ہیں اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب سفیر پاکستان صحیح سجاد پاکستان جائیں گے تو وہ اس کومنٹ کو ضرور جات کر گے کیونکہ کومنٹی جو ہے بڑی ماشاءاللہ عظیم کومنٹی ہے اور سب جل کر کام کرتے ہیں اور ہم اپنی اس کومنٹ پر فخر کرتے ہیں جزاکل خیال